اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں دلی پولس سے ڈی ٹی سی بسس مانگنے پر کیجریوال سرکار گھر گئی ہے دراصل ڈی ٹی سی بسس کیجریوال نے واپس مانگ لی تھی جو دلی پولس کو دی گئی تھی لیکن اب اس وقت بیجی پی نے اٹاک کیا ہے اور اسے ارون کیجریوال کا تانہ شاہ اور اراجک رویہ بتایا ہے کہیں ایک تانہ ساہی رویہ دکھایا ہے ارون کیجریوال نے وہ اینارکیس تھے اراجک تھے اور آج بھی اراجک کے روپ میں ہی وہ ویوہار کر رہے ہیں یہ جو ڈی ٹی سی بس ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے دلی کے جوانوں کو آواغمن کرانے کے لیے جس تھان پر سرکشہ کی اوشکتہ ہوتی ہے وہاں ٹرانسپورٹ کر کے دلی کے جوانوں کو پہنچایا جاتا ہے ان بسوں کے مادیم سے سوال اٹھتا ہے کہ یہ دلی کی پولیس کے جو جو جوان ہیں جو کرمچاری ہیں وہ دلی کے نیواسی نہیں ہے کیا کیا وہ دلی کے ناغریکوں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں اگر ہماری رکشہ کوئی کر رہا ہے ہماری لیے کوئی لڑ رہا ہے تو سنسادھن ان کے لیے نہیں ہے کیا آپ بتائیے 26 جنوری کو جس پرکار کا ویبھر سدرشیہ ہم نے لال کے لیے پر دیکھا اس کے لیے دلی پولیس نے جو روک تھام کرنے کی کوشش کی خود انہوں نے لاتھی کھائے خود انہوں نے تلوار کی مار کھائی چار سو سے ادھک جوان گھائل ہوئے مگر انہوں نے پوری طرح سے سنیم کا پریچے دیا ہے اس کے بعد بھی اس پرکار کا ویبھار دلی پولیس کے ساتھ کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے کہ اروند کیجریوال جی کو اور عام آدمی پارٹی کو جو عراجک کہا جاتا ہے وہ بلکل صحیح ہے دراصل اروند کیجریوال سرکار کے ایک آجر سے دلی پولیس بے بس ہو گئی ہے کیجریوال سرکار نے پولیس کو دے گئے ڈی ٹی سی بسوں کو ڈیپو میں ترنت لوٹنے کا نردیش دیا ہے ابھی دلی پولیس کا پاس ڈی ٹی سی کی پانچ سو چھہتر بسز ہیں کیجریوال سرکار نے کہا کہ یہ بسز فوراں واپس کر دی جائیں اور صرف یہی نہیں کیجریوال سرکار نے ڈی ٹی سی کو یہ بھی کہا کہ بینہ سرکار کی پمیشن کے دلی پولیس کو بسز نہ دی جائیں دلی پولیس سے بسیں بانگنے کو لے کر بیجریوال سرکار پر حملہ بر ہے اور اسے بیچ دلی پولیس کی مشکلیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں انڈیا ٹی وی سنباداتا سید نفیر نے ٹیکری بارڈر سے ایک ریپورٹ بھیجی ہے آپ دیکھئے کسان آندولان کو لے کر دلی بارڈر پر پولیس کرویوں کو لانے لے جانے کے لیے جو سپیشل ہائر بسے لگائی گئی تھی اس کو اب ڈی ٹی سی نے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت ہمیں ٹیکری بارڈر پر اور ٹیکری بارڈر پر آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پر جو ڈی ٹی سی کی بسے پہلے ہوا کرتی تھی کافی تعداد میں ہوا کرتی تھی وہ اب تین چار کے قریب یہاں پر بسے آپ کو دکھائی دے گی اس کے علاوہ آر ایف کی بسے یہاں پر ہے آپ کو بتا دے دلی نگر ڈگم نے یہ فیصلہ کیا ہے جو بارڈر پر پولیس کرمیوں کو اور سرکشہ کرمیوں کو لانے لے جانے کے لیے جو بسے لگائی گئی تھی اس کو اب پوری طرح سے واپس لیا جائے گا سخت آدیش دیا گیا ہے جو ڈی ٹی سی کی ڈرائیورز ہے کرمچاری ہے ان کو کہ وہ اپنی بسے لے کر واپس ڈیپو پہنچے نہیں تو سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی ٹیکری بارڈر پر قریب چالیس سے پیتالیس بسے یہاں پر روزانہ دلی پولیس اور سرکشہ کرمیوں کو یہاں پر لے کر آتی تھی جن میں سی آر پی ایف کے جوان ہوتے تھے دلی پولیس کے جوان ہوتے تھے اور یہاں کے الگ الگ پگیٹس پر ان کی تیناتی ہوتی تھی صبح سے شام تک ان کی الگ الگ شفٹ یہاں لگائی جاتی تھی دلی پولیس کرمیوں اور سرکشہ کرمیوں کی فلا رکننگ چھوڑے سے بریک کے لیے اور بریک کے بعد دیکھئے بھارت کے دیفنس بجٹ کی پاکستان میں کیوں ہے چرچہ کنگال پاکستان میں در کی کمنٹری کیوں آن ہو گئی ہے